یہ ہر خاتون کو اپنے شوہر سے شکایت ہے 99.9% خواتین کو کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ محبت کے ثبوت کے لیے کیا آئی لویو کہنا ضروری ہے یا کیا کہے گا وہ جس سے آپ کو یہ ثابت ہوگا وہ گھر اس نے لے کے دیا وایا آپ کو وہ گیس بجلی کا بل دے رہا ہے وہ آپ کے بچوں کی سکول کی فیسیں اٹھا رہا ہے وہ آپ کو ناشتہ کرا رہا ہے آپ کو دوپیر کا کھانا کرا رہا ہے آپ کا رات کا ڈینر کا خرچہ اس کمبخت نے معذرت کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے عید بغرائید پہ کپڑے بنا کے دے دیتا ہے آپ کو اور کیا ثبوت پیش کرے گا وہ محبت کے لیے تو سارے میاں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو محبت ہے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ حسی مزاک کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے ہا ہا ہو ہی ہی والا جو گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ میں آج کل معاشرے میں نظر آ رہا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں فون پہ ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے الفی سے کسی نے فون ان کے کان پہ چپکا دیا ہے تو اس طرح سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہ والا حساب کتاب شاید نہیں ہوگا جو آج کل میاں کا ہوتا نہیں ہے تو وہ 99% کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کریں اللہ نہ کرے آپ نے طلاق لے کے کہیں اور شادی کی تو خالی پیلی کی ہو سکتا ہے محبت بہت زیادہ مل جائے اور وہ محبت کے ثبوت کے لیے پچاس ربعہ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو آپ کو اور پھر آپ جو خون کے آنسو روئیں گی کہ یار وہ تو ماشاءاللہ اتنا خیال کرتا تھا اور یہ تو بس ترخات کے چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہو کہ اس سے بتر ملے آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کریں اچھا بھلا میاں ملاوا ہے باقی آپ کو کوئی شکایت ہے تو میاں کو بتا دیں بھئی تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا کرو تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لیا کرو تھوڑا سا کبھی جذباتی پن بھی دکھا دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا تو گھر تو ایسے بسایا جاتا ہے کہ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بھئی گزارہ کرو بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر حقوق میں کبھی کمی کو تاہی بھی ہو جاتی ہے تو بھی گزارہ کریں سو فیصد حقوق دنیا میں کوئی بھی کسی کے بھی ادا نہیں کرتا نہ شوہر بیوی کے سو فیصد حقوق ادا کرتا ہے کیونکہ یہ رشتہ بہرحال ایک کمپرومائز پہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ عورت گزارہ کر لے شوہر کی خامیاں کوئی شوہر بیوی کے خامیاں گزارہ کر لے طلاق لینے میں جو نقصان ہیں اس نقصان سے بہرحال وہ فائدہ کروڑا حق ہونا زیادہ ہیں آپ دیکھ لیں اپنے باپ دادا کو اپنے ماں دادیوں نانیوں کو کیسے گھر بسائے کرتی تھی اور اس کی برکتیں کیسی حاصل ہوتی تھی ان کو اور آدھر آدھر سی بات پہ علیتگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں